اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر خفید عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے وحاج علی اور یمنا زیدی یا پھر وحاج علی اور مایہ علی ویورز کے لیے آڈینس کے لیے اور فینس کے لیے تو سیلیکشن بہت ہی آسان ہے لیکن تیرے بن کے پروڈیسر عبداللہ قادوانی ایک نئی مشکل میں پھس چکے ہیں اور ان کی یہ نئی مشکل کیا ہے اور کیا اس مشکل کے اثرات تیرے بن کے سیزن ٹو پر بھی جا سکتے ہیں اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے یا پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس ویڈیو میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو فوراں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز و انفرمیشن نوٹفیکشنز اور الرٹس آپ تک فوری اور بروقت پہنچتے رہے ہیں آپ سب کو یاد ہوگا کہ نو دسمبر کو عبداللہ قادوانی کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ ایک ڈراما بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سن میرے دل اور اس ڈرامے میں سب کے پسندیدہ وحاج علی اور مایہ علی مین لیڈ پیر ہوں گے اور انیشلی اس ڈرامے سے متعلق خبر ہی آئی تھی کہ اس میں حارون قادوانی بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ حرامانی بھی ہوں گی پھر حارون قادوانی کو ریپلیس کر دیا گیا اسامہ خان کو اس میں ایڈ کر دیا گیا خلیلو رحمان قمر اس کا اسکرپ لکھ رہے ہیں تو اب یہ خبر جب سامنے آئی تو اس کے بعد لوگ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی تھوڑے دن بعد تو تیرے بین کے سیزن ٹو کا اعلان ہونا ہے اور پھر سب نے دیکھا بھی کہ صرف بیس دن کے بعد یعنی ان بیس دنوں میں سن میرے دل سے متعلق کوئی فردر اپ ڈیٹ نہیں آئی سوائے اس کے کہ اس کی کاس میں ایک چینج کیا گیا نہ اس کا کوئی ٹیزر سامنے آیا نہ اس کا کوئی فسٹ لوک آیا نہ کوئی پوسٹر آیا نہ اس کی کوئی شوٹ سٹارٹ ہوئی صرف وہ اعلان کی حد تک ہی ابھی تک محدود رہا اور بیس دن بعد تیرے بین کے سیزن ٹو سے متعلق ساری اس سے متعلق بھی اعلانات ہو گئے کہ وہ بھی جل سامنے آنے والا ہے اب عبداللہ قادوانی کے لیے اس وقت ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے کہ جس طرح سے تیرے بین کے سیزن ٹو کی اناؤنسمنٹ کے بعد فینس کا رییکشن سامنے آیا تو فینس پہلے دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں تیرے بین کا سیزن ٹو اور کسی رامے سے شاید اتنا زیادہ لگاؤ وہاج علی اور یمنہ زیدی کے فینس کو نہیں ہے تو اب پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی سن میرے دل کی اور اس حساب سے اس کو شروع بھی پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر جو رییکشن آیا فینس کا اس کے بعد شاید عبداللہ قادوانی مجبور ہو گئے ہیں کہ سن میرے دل کو بعد میں بنایا جائے اور تیرے بین کے سیزن ٹو کو پہلے بنا دیا جائے چونکہ اگر یہ دونوں ڈرامے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی شوٹ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ آنیار آتے ہیں تو یہ بات تیہ ہے کہ سن میرے دل بلکل مقابلہ نہیں کر سکے گا تیرے بین کے سیزن ٹو کا اور بلکل وہی صورتحال ہو جائے گی جو کہ جب تیرے بین کا سیزن ٹو سیزن ون سٹارٹ ہوا اس سے پہلے مجھے پیار ہوا تھا سٹارٹ ہو چکا تھا اور اس کی کوئی دو یا تین اپیسوڈز آنیار آ چکی تھی جب تیرے بین کے سیزن ون نے سٹارٹ لیا اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ تیرے بین کا سیزن ون ساتھ میں آسمان پر پہنچا اس کی مقبولیت انتہا کو پہنچی اور اس کے بعد مجھے پیار ہوا تھا آہستہ آہستہ ایسے نیچے گیا کہ پھر لوگوں نے اس کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا اس کے ویوز آنا بند ہو گئے اس کی ٹی آر پیز بلکل ختم ہو گئی تھی وہ باقی سارے ڈراموں کے نزبت تو پاپولر تھا بہاج علی کی پریزنس کی وجہ سے لیکن تیرے بین اور مجھے پیار ہوا تھا ہمیں جو گیپ تھا نمبر ون اور نمبر ڈو کے درمیان وہ بہت ہی ہیوڈ گیپ تھا تو یہاں پر بھی اب تیرے بین کے سیزن ون کی ہائپ تو تیرے بین کے سیزن من سے بھی زیادہ ہے تو اگر یہاں پر سن میرے دل ایک ساتھ آنئیر کیا جاتا ہے اور یہ دونوں ڈرامے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو چینل بھی ایک ہی ہوگا پروڈکشن ٹیم بھی ایک ہی ہوگی تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس ٹیم کے لیے کہ یہ دونوں ڈرامے ایک ساتھ چلیں چونکہ پھر اس ایک ڈرامے کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ وہاج علی اور مایہ علی کی جوڑی کی پاپولارٹی اتنی نہیں ہے جتنی کہ یمنا زیدی اور وہاج علی کی جوڑی کو پسند کیا جاتا ہے جس طرح سے پوری دنیا میں ان کو میرب اور مرتصم کے کرداروں میں پذیرائی ملی ہے تو اب عبداللہ قادوانی اس وقت بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اس ٹیٹیجی اپنائی جائے دونوں ڈراموں کو ساتھ چلانے کا رسک لیا جائے یا پھر سن میرے دل کو تھوڑا سا پوسپون کیا جائے تو اس بارے میں جیسے ہی کوئی مزید فرہ ڈیٹیل سامنے آئیں گی آپ کو اپڈیٹ کریں گے آنے والی ویڈیو میں پھر آپ سے بات ہوتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ